تو آپ کو وشواس کرنا ہے کہ آج سے آپ کو پرمیشور کی بچن کو فولو کرنا ہے اچھے دن دیکھنے کے لئے بائبل میں لکھا مطیق کتاب میں کہ جو سرکار کہ سرکار کو دو جو پرمیشور کہ پرمیشور کو دو بولا حالیلویہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں بولو جو سرکار کہ سرکار کو دوں گا جو پرمیشور کہ پرمیشور کو دوں گا بولا حالیلویہ لیکن آج اچھے دن دیکھنے کے لئے ہم سکرین پر دیکھیں گے کہ اچھے دن دیکھنے کے لیے ہم کیا کریں چار پوائنٹس آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لکھ سکتے ہیں اپنی ڈائری میں اپنے آپ کو روک رہنا پاپ کرنے کے لیے نمبر ایک اپنے آپ کو روکے رہنا پاپ کرنے کے لیے نمبر دو خدا کے کاموں میں پرمیشر کے کاموں میں انٹرسٹ لینا ہے تیسرا خدا کے کاموں کے لیے دل کھولنا ہے آپ نے اپنا دل کھولنا ہے لیکن جاہاں تر عورتیں اوپن یور ماؤت کھولتی ہیں مدینا دل نہیں کھولتی مو کھولتی ہیں بس لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آج آپ نے اپنا دل کھولنا ہے آج پرمیشر کے کاموں کے لیے چوتھا کہہ جب آپ کے کام نہ بنیں تو آپ گصے کا ریاکشن نہ دیں بولا حلیلویہ جو لوگ گصے کے ریاکشن کو دیتے ہیں تو ان کے کام بنتے نہیں پہلا پترستین کا دس پڑھیں گے دیکھو کیا لکھا آپ پرانے نیم کو پڑھتے ہو لیکن نئے نیم میں آپ کو پرمیشر جندگی دینے کے لیے آیا جب آپ پرمیشر کے نئے نیم کا پیچھا کرتے ہیں کہہ رہے کہ تو آپ پرمیشر کے کاموں کو فلو کرتے ہیں تو وہ آپ کی زندگیوں میں آسیش کو دیتا ہے یہاں پر لکھا کہہ رہے کیونکہ جو کوئی جیون کی اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے کہہ رہے وہ اپنی جیب کو برائی کرنے سے روک کر رہے میں کیا بھر رہا تھا شوک ہاں یا نہ ہاں یا نہ اچھے دن دیکھ رہے ہیں کہ نہیں بہت سارے لوگ اپنی جبان کو روکتے نہیں ہیں ایک بار یوپی کے عورت سویرے سویرے چھے وزے لپسٹک لگاری پورٹر لگاری مو پہ اپنے شیشے کے سامنے کھڑی ہو کے اور سی سمیں اس کا پتی اٹھا بیچارے کی آنکھ کھلی اس نے پوچھا کہہ بھاگوان سویرے سویرے کہاں جاری تو تیار ہو کے اس نے کہا تُو کیا لے اس نے لگتا وہیں بیٹھی گئی بیچھے سن رو اس نے کہا تُو کیا لے اور اس کے پتی نے تھوڑی دیر تو برداشت کیا لیکن بعد میں اس نے کانگریس کا ہاتھ چھاپ دیا اس کے گلتی کس کی ہے اپنی جیب کو روکے رہے کہہ رہا ہے کہ آپ کو روکنے اپنی جبان کو کئی مشکلیں حل جب ہو جاتی ہے جب آپ سامنے والے کو اتر نہیں دیتے کئی مشکلیں آپ کے چپ رہنے سے حل ہو جاتی ہیں یہاں پر پویترانتما بتاتا ہے ایک بار ایک عورت سے پھر پوچھا کسی نے صبح صبح اٹھ کے جاری اس کے پتی نے کہا کہاں جاری بھاگوان کہاں جہنم میں جاری تو کیا لے اس نے کہا تُو اتنا تیار شہروں کے کیوں جاری ہے اگر مرنا ہی ہے تو یہ لپسٹک پوٹر لگانے کی کیا جڑت ہے بولتی ہیں صبح اخبار میں پھوٹو بھی دو لگے گی ماری کہ ہماری فوٹو بھی لگے گی اخبار میں ہم سندر دکھنے چاہیے مرے چاہیے عورتوں کو یہ اچھا لگتا ہے کہ ہماری فوٹو سندر آنی چاہیے میں کیا کہاں رہا ہوں کہ پرمیشور کہا رہا ہے کہ آج بہت سارے لوگوں کے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں پتی پتنی کے اندر اچھے بیوار نہیں ہیں ان کے گھر میں لڑائی چھگڑا ہے وہ شادی کر تو لیے لیکن اب دس دن کے بعد وہ چلنا نہیں چاہتے ساتھ میں کارن کیا ہے کہاں ان کے گھر میں اب اچھے دن دیکھنے کی ہمت نہیں ہے کیوں کیونکہ ان کی جبان میں کہاں کہ روکنے کی شکتی نہیں ہے اپنے آپ کو آپ کو آج بشواس کرنا ہے پویتر آتما آپ سے باتیں کر رہا ہے کہ جو لوگ اس سمیں کسی بھی پرابلمز میں کسی بھی سمسیہ میں ہیں بیبر بولتی ہے کہ آج اچھے دن اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو روکے رہنا ہے پاپ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا ہوں بولو کہ میں اپنے آپ کو روکوں گا آج سے روکیں گے کہ نہیں کہ رہے پرمشور روکنا چاہتا ہے ان لوگوں کو آنشی دینا چاہتا ہے ہم اتپتی بیس کے چھے میں دیکھتے کہ ابھی ملیک راجہ جب اپراند کرنے لگا اس کو ابراہم کی پتنی جب پسند میری کانوں میں بول رہے ہیں اور اسی سے میں کریں ابراہم کی پتنی جب سارا کو اٹھا لیا ابھی ملیک راجہ اور شادی کرنا چاہا اسے تو اسی سے میں پویتر آتما نے دیکھو سکرین پر دیکھیں گے ہم کیا لکھا پڑھیں گے باستر شوک کے ساتھ پرمشور نے اسے سپن میں کہا ہاں میں بھی جانتا ہوں کہ اپنے مند کی کھرائی سے تُو نے یہ کام کیا ہے اور میں نے تجھے روکے بھی بولو حالیلویہ یہاں پر لکھا کرا پرمشور نے کہا تُو چھو کرے کہ ابراہم کی پتنی کو اٹھا کر لیا شادی کرنے کے لیے کہا یہ پاپ کرنے کے لیے کہا لیکن میں نے تجھے روکے رکھا کون ہے یہ اس کا مطلب پرمشور کا بھے مانتا یہ آدمی بھی اور اس کے اندر پرمشور کا بھے اس کے اندر رہتا ہے اور پرمشور نے کہا کہ اسی سمیں کہا کہ اس کو روک دیا ہے پاپ کرنے کے لیے روک دیا اس کو بستر پر روک دیا اس کے ڈریمز میں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج آپ کہا کہ آپ کے دن اچھے نہیں ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آج آپ نے اپنے آپ کو پاپ کرنے کے لئے روک رکھا ہے پویتر آتما کہہ رہا ہے کہتا ہے کہ اگر جو بھی کوئی دش چال چلے گا جو بھی کوئی نقصان کرنے والی آتما آپ کا پیچھا کرے گی کہا کہ آج رات میں اس کو روک دوں گا تھام دوں گا اس کو میں شمسی کرے گا آج وہ شیطانی طاقتیں اسی سے میں روک جائیں گی میں کہنا آپ کا نقصان کرانے والی بیمار کرانے والی آتماوں کو پرمیشور روکے گا آج رات ہی شمسی کا نم میں لیکن ان لوگوں کے لئے کہا ہے جو کہا ہے کہ اپنے آپ کو یہ تین پوائنٹس اپنے اندر آج لے کر جا رہے ہیں فیصلہ لے کر جا رہے ہیں کہ پرمیشور میں آج سے پویتر آتما جی اپنے آپ کو پاپ کرنے سے روک کروں گا پرمیشور اسی سمیں آ گیا ابراہم کے لئے اس کی پتنی کے لئے اور آ کر کہنے لگاؤ کہ میں نے تیرے کوئی ڈریمز میں آ کر روکا ایک لڑکا میرے پاس آیا اور بولتا ہے باپا میرے کو گندے گندے بچار آتے ہیں دماغ میں یہاں پر بہت سارے لوگوں کی کوششن ہے یہ کہ میرے دماغ میں بہت سارے گندے گندے بچار آتے ہیں لیکن میں نے اس کو کہا بیٹے اگر تیرے دماغ میں گندے بچار آتے ہیں اگر تُو اپنے آپ کو نہیں روک سکتا تو تُو کبھی زندگی میں بڑا آدمی نہیں بن سکتا یہ بات یاد رکھنا کہ اگر تُو نہیں روک سکتا یاد رکھو کہ پرمیشور ہمیشہ ایک بار آپ کے اندر جرور روکے گا آپ کو لیکن اگر دوسری بار آپ کو روکنے اپنے آپ کو اگر آپ اپنے آپ کو نہیں روک سکتے میں کہا ہوں بڑے آدمی کبھی بڑے لیول پر نہیں جا سکتے یہاں پر پویتر آتما نے صاف کرا اس کو بتایا کہا کہ روکے گا تو ٹھیک ہے کہا نہیں تو تو اور تیرا گھرانہ مارا جائے گا تو بلکل بکھاری ہو جائے گا ننگا ہو جائے گا تو اور تو بلکل سمسچہ میں چلا جائے گا لیکن آج ہم بہت بار اپنے آپ کو روکنے کوشش کرتے ہیں لیکن روکتے نہیں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں میں اپنے جیون کی خود آپ کو گھٹنا بتاتا ہوں کہ جب میں پاسٹر بنا تو میری میٹنگ تھی کہیں پر کسی شہر کے اندر اور اسی سویے میری میٹنگ جب ہونے جا رہی تھی تو ماں پر بہت سارے ہجار لوگ اکٹھے ہو رہے تھے میں ابھی نیا نیا پاسٹر بنا تھا میں کسی کے گاؤں میں بھی میٹنگ کرنے چلا جاتا تھا جب میں وہاں دیکھا ہجار لوگ اکٹھے تھے تو ایک پاسٹر نے فون کر کے پولیس کو بلا لیا اور بولا کہ پروفیٹ بجندر دھرم بدلتا ہے اور اس نے پاسٹر ہو کر میری میٹنگ روک دیا مجھے وٹ چڑ گئے پنجابی میں میں نے گصہ آ گیا اور میرے کو کتنا گصہ آیا میں نے اپنے دونستوں کو بلایا میں نے کہا اس پاسٹر کی پٹائی کریں گے کھل اور میں نے بلا لیا اس کو اور اسی سمیں اور شام کو انہیں فیصلہ لے لیا کہ کل رات کو جیسی وہ میٹنگ سے آئے گا تو اس کی رستے میں پکڑ گے اس کی پٹائی کریں گے اس کو بتائیں گے میری میٹنگ روک رہا تو اور اسی سمیں جب میں نے کہا چلو آج شام ہے لیکن اس سے پہلے تھوڑا سو لیتا ہوں فریش ہو جاتا ہوں اس کو پیٹنا بھی ہے اور جب میں سویا تو اسی سمیں ڈریمز میں پرمیشور کا ایک شردوت آیا اور تلوار لے کر میرے اوپر چلانے لگا اسے تھا 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 اور میں نے کہا یہ کیا ہوں رہا ہے کہتا کہ کہا روک جا پاپ کرنے سے روک جا ہتھیہ کرنے سے روک جا کہا میں تیرے سامنے کھڑا ہوں کہتا نہیں تو میں تیرے کو چھوڑوں گا نہیں اور اسی سمیں میں ڈر گیا اور میں نے کامتے کامتے فون اٹھا اور اپنے دوستوں کو لگا میں نے کہا سنو جو پلین کیا تھا وہ کینسل کینسل میں نے کہا نہیں مارنا اسے یاد پرمیشور نے آکر مجھے روک دیا ہے ہالیلویہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے سمجھ لیا اور اس دن میری اس نے میٹنگ کیا روک کی میں ہریانے سے پنجاب میں آتا تھا لیکن اس کے بعد پرمیشور نے کہا کہا کہ تو نے میری بات کو سنا کہا کہ اب اس کے سامنے تو میٹنگ لگائے گا ہالیلویہ آج میں کہہ رہا ہوں میں پنجاب میں اس چھر سے لگاتا ہوں مجھے پنجاب آنے سے روک رہا تھا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جب تک اپنے آپ کو نہیں روکتے تب تک پرمیشور آپ کے شطروں کو نہیں روکے گا آپ کی بیماریوں کو نہیں روکے گا آپ کی سمسیاں کو جو آپ کے گھر میں آ رہی ہیں ان کو نہیں روکے گا پرمیشور کی جاجت کے بغیر پتہ نہیں ہلتا یاد رکھنا لیکن اگر آپ اپنے آپ کو آج پاپ کرنے سے روک رہے ہو آج آپ اپنے آپ کو کرب پرمیشور کے کاموں میں انٹرسٹ دکھا رہے ہو تو پویٹراتما آج رات کہنا شیطانی طاقتوں کو روکنے والا ہے شمسی کے نام میں ان بیماریوں کو روکنے والا ان کرجوں کو ان سمسیاں کو جو ہر سال آپ کے اوپر آتی ہے اس کو آج روکنے والا ہے شمسی کے نام میں آج میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سمسیاں ختم ہوں گی شمسی کے نام میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر جون سے تعریف کرو میں کہہ رہا ہوں کہ آج پرمیشور ان لوگوں کی زندگیوں میں کام کرتا ہے جو لوگ اپنے آپ کو پرمیشور کو دیتے ہیں جو لوگ نشے کے لیے اپنے آپ کو روک رہے ہیں جو لوگ گالی دینے کے لیے روک رہے ہیں پرمیشور ایک بار آپ کے دل میں بات کرتا ہے لیکن جب آپ کو لگتا ہے کہ شاید میرے کو جورت ہے اور میں گھڑی چورا لوں میں کوئی چوری کرلوں میں کسی کو کچھ بھی کرلوں لیکن پرمیشور ایک بار آپ سے بات کرے گا لیکن دوسری بار جب اگر آپ رک گئے اور آپ نے اپنے آپ پر کابو پا لیا اگر آپ نے روک لیا اپنے آپ کو تو پویتر آتما اس دن فیصلہ لے گا کہے گا اس کے خاندان میں میں راجہ بناوں گا راجہ اس کے خاندان کو راجہ بناوں گا آپ کو فیصلہ لینا ہے کہ آج پرمیشور کے پیچھے چلنا ہے کہ نہیں چلنا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا ہو اور بولو کہ پرمیشور میرے بچوں کو پاپ کرنے سے روک دے آج میرے پریوار کو پاپ کرنے سے روک دے آج آج جو لوگ اس سمیہ یہاں پر کھڑے ہیں میں کہاں ان لوگوں کی زندگیوں میں آشی شاہری ہے شخصی کے نام جب ہم پریڑتوں کے کام آٹھ کا ٹھائیس اور انتیس پڑھتے دیکھو اس میں کیا لکھا ہاں ہاں کہیں کھوجان نام کا بیقتی تھا انٹریسٹ لیتا ہے پرمیشور کے کاموں میں بائبل بولتی ہے کہاں کہ جب وہ یروش لیم میں سے چرچ میں سے ارادنالیہ میں سے پناتھنا کر کے جارہا تھا تو بائبل پڑھتا ہوا جارہا تھا اس کے کریکٹر کے اندر کیا تھا کہاں جب یہ چرچ آتا تھا تو پناتھنا کرتے ہوئے اور بائبل پڑھتے ہوئے چرچ کے اندر انٹری کرتا ہم سکرین پر دیکھیں لیکن جب یہ واپس جارہا تھا تو اس رتھ میں بیٹھ کر کہاں یہ بائبل پڑھتا ہوا جارہا ہے رتھ کے اندر کہاں پھر بھی پویٹر شاستر پستک پڑھتے ہوئے جارہا ہے اور اسی سمیں ایک انجل آئے اس کے پاس اور انہوں نے کہاں کہاں کہ بول تو کیا چھاتا ہے کہاں آج سے کہاں کہ تو پرمیشور کے بڑے کاموں کو ہوتا دیکھے گا اپنی لائف میں کیوں آئے اس کے پاس کیونکہ یہ کہاں کہ چرچ کے بعد بائبل پڑھتا ہوا جارہا تھا انٹریسٹ لے رہا تھا پرمیشور کے کاموں میں بہت سارے لوگ جو ہیں کہاں کہ جب آتے ہیں تو اسی سمیں ان کے اندر انٹریسٹ نہیں ہوتا ان کے اندر انٹریسٹ نہیں ہوتا ہے پرمیشور کے کاموں میں کہاں جب وہ آ رہے ہوتے ہیں آپ دلی سے آئے ہیں تو آپ گیت گاتے بھی آئے ہوں گے بس میں ہالیلوئیہ کرتے ہوئے ہوں گے ہریانے سے ہیں پنجاب سے ہیں آپ ناستے گاتے ہوئے ہوں گے لیکن جب آپ یہاں سے واپس جائیں گے تو اسی سمیں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بس میں کہہ رہا ہوں گے اوپا ایس اب تھکا دیا پادری نے آج اتنی دیر پر چار کیا لیکن یہ آدمی انٹریسٹ دکھا رہا تھا پرمیشور نے کہا چھار گھنٹے چرچ میں بیٹھ کر گیا اور پھر بھی دو گھنٹے بھی واپسی میں بھی پرمیشور کی بائبل پڑتا جا رہا ہے ٹائم نکال رہا ہے اس کا مطلب انٹریسٹ ہے اس کے اندر اگر پرمیشور نے آج انٹریسٹ دیکھ لیا میں کہہ رہا ہوں کہ پویتر آتما انٹریسٹ لے گا آپ کی دکان میں آئے گا آپ کے بزنس میں آئے گا چرچ اگر آپ کے کاموں میں آئے گا انٹریسٹ لے گا آپ جب بیمار ہوں گے وہ انٹریسٹ لے گا آپ کے ایک پراتھنا کے اندر کہہ جب آپ سمسیہ میں ہوں گے وہ انٹریسٹ لے گا اگر آپ کے ساتھ کوئی دوخہ کرے گا وہ انٹریسٹ لے گا کیونکہ وہ پرمیشور ہے جب آپ کو جرت ہوگی وہ انٹریسٹ لے گا وہ پرمیشور ہے کیونکہ آپ نے اس کے کاموں میں انٹریسٹ لیا ہے یاد رکھنا جو لوگ پرمیشور کی بھکتی کرتے ہیں وہ کبھی بھیق نہیں مانگتے ہیں اس کے سامنے کسی کے سامنے ہاتھ فیلانا نہیں پڑتا پرمیشور کہتا ہے کہ جو لوگ پرویت راتما کی رادنا کرتے ہیں پراتھنا کرتے ہیں دھیان لگاتے ہیں اس کے کاموں میں ہیلتھ کرتے ہیں انٹریسٹ لیتے ہیں سورگ دودھ ان کا پیچھا کرتے ہیں ان کو دھولی پیسے اٹھائیں گے آج رات انچائی پر لے کر جائیں گے میں کہا ہم ایک بڑے مقام کو آج آپ دیکھنے والے ہیں شمسی کے نام میں اپنی آششوں کو آج ریلیز کرو آمین بولکار آج کتنے لوگ بشواس کرتے ہیں کہ آج پرمیشور مجھے آشش دے گا بائیول میں بتاتی کہ بجن سہیتہ داؤد ایک سو چار کے چونتیس میں داؤد بول رہا دیکھو کیا بول رہا داؤد داؤد بولتا ہے کہ میں جب دھیان کروں گا بجن سہیتہ ایک سو چار میں کہ جب میں نے دھیان کرنا اس کو پریہ لگے حالیلوی